السلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے لور ڈینومینیشن پرانے پچاس سوالے سٹیم پیپر کو ختم کر دیا ہے اب ان کی جگہ وائیڈ پیپر جسے لور ڈینومینیشن اس سٹیم پیپر کہتے ہیں ایشو ہونا شروع ہو چکے ہیں اس سٹیم پیپر آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا آن لین چلان کیسے بنایا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے تو آئیے ویورس اپنے ٹوپے کی طرف چلتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو وائیڈ سٹیم پیپر جسے ایس سٹیم پیپر کار جاتا ہے دو طریقوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں ایک تو آپ سٹیم وینڈر کے پاس جائیں گے جو سٹیم سیل کرنے والے ہیں وہ آپ کوئی شکر دیں گے اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ خود سے بھی یہ سٹیم پیپر حاصل کر سکتے ہیں سٹیم وینڈر جو ہوتا ہے وہ آپ سے تھوڑا مہنگا سٹیم پیپر آپ کو ایشو کرتا ہے اگر سو روپے والا ہے وہ تو آپ کو دیر سو روپے میں ایشو کیا جائے گا تو اگر آپ خود سے یہ سٹیم پیپر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ آن لین اس کا چلان بنائیں گے اور پنجاب بینک سے آپ جا کے حاصل کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں یہ چلان کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ نے یہ سب سے پہلے یہ سٹیم پیپر کی ویب سائٹ کو اپن کرنا ہے اس کا لنک ڈسکریپشن میں مجود ہے تو یہاں پہ آپ نے چلان فارم لوڈ ڈینومینیشن لکھا ہوا ہے یہ باقی سارے آپ کو نظر آرہے ہیں ان کو چھوڑ کے آپ نے یہاں پہ چلان فارم لوڈ ڈینومینیشن کے اوپر کلک کرنا ہے جب ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ڈسکلیمر آ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو ریڈاؤڈ کرنے کے بعد ایگری کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی اب سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ چلان کی ڈیٹیل بتانی ہے یہ جو وائٹ پیپر سٹیم پیپر ہے فلحال قصور لہور ننکانہ صاحب اور شیخ و پورا جو ڈسٹریک ہے یہاں پہ ایشو کیے جا رہے ہیں یہ پہلا مرلہ اس کے بعد پورے پنجاب کے اندر اسی طرح سے وائٹ سٹیم پیپر ایشو کیے جائیں گے اور آنے والے کچھ دنوں کے اندر سب سے پہلے ہم یہاں پہ لاہور کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے تحصیل سلیکٹ کرتے ہیں اگر آپ خود یہ سٹیم پیپر لینا جا رہے ہیں تو پھر آپ نے سیلپ کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ کسی کے ذریعے مگوانا چاہتے ہیں خود آپ نہیں جا رہے بینک میں تو پھر آپ نے یہاں پہ ایجنٹ کی انفرمیشن بھی دینی ہوتی ہے ہم یہاں پہ سیلپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں جس نے سٹیم پیپر مگوانا ہے اور جس کے نام کا آپ نے ایشو کروانا ہے تو آپ نے اس کی ڈیٹیل بتانی ہے تو میں یہاں پہ فرضی نام دے رہا ہوں آپ نے بالکل ٹھیک دیکھنے ہیں تو یہاں پہ آپ نے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور ریلیشنشپ کے اندر آپ نے بتانا ہے وائف آف سن آف جو بھی آپ سلیک کرنا چاہیں یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے میں سن آف سلیک کر لیتا ہوں اور اسی طرح سے یہاں پہ میں نے فرضی نام دے دیا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ ای میل لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں ادر وائز آپ یہ خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں یہ اپشنل ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے ایڈریس لکھنا ہے اپنا اور اس کے بعد آپ نے یہ سٹیم جو منگوانا چاہ رہے ہیں وہ بتانا ہے میں لورڈ ری نومینیشن ایفی ڈیوٹ کے لئے منگوانا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر کلک کروں گا اور باقی جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پانچ سو سے پانچ سو یا پانچ سو سے کم کی سٹیم پیپر ہیں وہ یہاں سے ایشو کی جاتے ہیں اگر آپ کوئی بڑی مالیت کا بارہ سو اور اپیپر چاہیے تو اس کی ویڈیو ہماری چینل پر موجود ہے آپ دے سکتے ہیں یہاں آپ کو اوپر بھی نظرات ہی ہوگی یہاں سے میں ایفی ڈیوٹ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو آٹومیٹکل یہاں پہ اس کی جو مالیت ہے وہ شور یہ ہے ایفی ڈیوٹ کے لئے اب یہ سو اور پیک سٹیم پیپر آپ کو ایشو کروانا پڑے گا پہلے فیوٹی والا ایشو ہوتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ نے ریزن لکھنا ہوتا ہے کس وجہ سے آپ مگوار ہیں اور ایفی ڈیوٹ کس لئے دے رہے ہیں ایفی ڈیوٹ فور نادرا تو یہاں یہ لکھنے کے بعد آپ یہاں سے نیچے کیپچا کوڈ کو انٹر کریں گے میں یہاں پہ کوڈ انٹر کر لیتا ہوں کیپچا کوڈ لکھنے کے بعد آپ نے نیچ کے بٹن پہ نیچے کلک کر دینا ہے جیسے یہ کیپچا کوڈ انٹر کریں گے اس کے بعد یہ آپ کے پاس ڈیٹیل شو ہو گیا آپ نے ایک دفعہ اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے اگر بالکل آپ کی ڈیٹیل ٹھیک ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ سیو کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہم نے سیو کے بٹن پہ کلک کیا تو ہمارے پاس یہ جو چلان نمبر ہے یہ ہمارا جنریٹ ہو چکا ہے ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تو یہاں پہ نیچے لکھا ہوا اب ہم پرنٹ چلان کے بٹن پہ کلک کریں گے جیسے ہم نے چلان کے بٹن پہ کلک کیا تو ہمارے پاس یہ چلان موجود ہے ہم نے اس کا پرینٹ آؤٹ لینا ہے اور پرینٹ آؤٹ لینے کے بعد ہم نے کسی بھی بینک آؤپ پنجاب میں جانا ہے سور پر جمع کرانے ہو ہمیں وائٹ پیپر ایشو کر دیے جائے گا یہ وائٹ پیپر بالکل سادہ پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بار کوڈ لکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ایس ٹیمپ آئی ڈی وغیرہ ہوتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے اور اس کے بعد نام وغیرہ اور کس مقصد کے لیے اپنے مگوائی ساری یہاں پر ڈیٹریل موجود ہوتی ہے اس کے بعد نیچے ایک لائن لکھی ہوتی ہے کہ آپ سات دن کے اندر اندر اس ٹیمپ پیپر کوئی ایشو کر سکتے ہیں اس کے بعد سے یہ ایکسپیر ہو جائے گا یہ تو تھا ویورس آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی کسی کا کوئی بھی کوئسٹن ہوتا ہمیں کومنٹس کریں اللہ حافظ